السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال ہے کہ میرا بھائی حافظ قرآن ہے مگر بھول گیا تو اس کا بیٹا ہوا ہے جو کچھ بیمار ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوں کہ اس نے یہ بھلا دیا تو اس کی وجہ سے اس کا بیٹا ایسے ہوا پہلی بات تو یہ ازاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْدِرُوا وَعَدِرَتُمْ وِذْرَا اُخْرَا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی غلطی کی وجہ سے سزا نہیں ہوتی ایک بات دوسری بات جو انسان کی غلطیاں ہیں نا ان کے بدلے اس کو دنیا میں سزا نہیں دی جاتی اگر اللہ رب عزت فرماتے ہیں اگر ہم تمہاری غلطیاں کے بدلے تمہیں پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہ رہے انسان لمحے لمحے پر خطائیں کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے اگر غلطیاں کی وجہ سے ہمیں پکڑا جانے لگے تو ہم تو زندہ ہی نہ رہ سکیں دوسری بات تیسری بات کہ قرآن مجید کو بلا دینا یہ کوئی گناہ نہیں ہے یعنی اگر کسی کو بھول جاتا ہے قرآن کو یاد کرتا ہے لیکن بجارہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے ظاہر ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے سمپل سی بات سمجھیں کہ قرآن یاد کرنا ہے ایک نفلی کام ہے اور نفلی کام اگر انسان کرتا ہے تو سواب ہوتا ہے اور اگر نہیں کرتا ہے یا وہ قائم نہیں رہتا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جتنی بھی روایات جو یہ بیان کی جاتی ہیں کہ بھول گیا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ تمام تر روایات جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں یا وہ منگڑت ہیں یا وہ ضعیف ہیں اس لئے خام خواہ اس میں لوگوں کو ڈرانا نہیں چاہیے اللہ حوال موسیقی